حدیث نمبر 37301 حضرت برا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاہ کیا تھا تو نبی نے حکم دیا کہ اس کا سر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو یعنی اس شخص کو قتل کر دو جس نے اپنی والد کی بیوی سے نکاہ کیا جبکہ امام حنیفہ کا قول یہ ذکر کیا گیا کہ اس پر صرف حد لاغو ہوگی مجھے نہیں پتا اس بارے میں امام حنیفہ کا قول کیا ہے تو حدیث میں جو قتل کرنے کا حکم ہے نا یہ تازیری حکم ہے تازیری اگر حاکم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم سوسائٹی میں پھیل رہا ہے تو تازیری طور پر حاکم قتل کر سکتا ہے چور کو بھی قتل کر سکتا ہے حاکم کو یہ بھی اجازت ہے کہ ایک آدمی بار 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 چوریاں کر رہا ہے لوگوں کے لئے عذاب جان بن گیا ہے تو فساد فی الارض کا جو بھی مرتقب ہوگا تو حاکم کو یہ اجازت ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو امام ابو حنیفہ تازیری قتل کے مخالف نہیں ہے ایک لاؤ کے طور پر قتل نہیں ہے یعنی قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے یہ کیونکہ قتل جن چیزوں پر ہے وہ حدیث میں آتا ہے جو یقینی قتل ہے ایک قصاصن کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا شادی شدہ نے زنا کیا ہو یا کوئی مرتد ہو گیا ہو تو چار چیزیں ہیں چوتھی میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی ہے یا فساد فی الارض ہے ہاں زمین میں فساد مچا رہا ہے تو فساد مچا رہے کے نہیں مچا رہا اس میں بادشاہ کی رائے کا اعتبار ہوگا حاکم کی رائے کا اعتبار ہوگا تو جو بھی فساد مچا رہے تو اگر کوئی حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح محرم سے نکاح کرنا یہ فساد ہے تو وہ کر دے قتل اس کی مثال ایسا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جن لوگوں نے نبی کے دور میں کی ان کو قتل بھی کیا گیا ان کو معاف بھی کیا گیا تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول غامدی صاحب اکثر یہ پیش کرتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ غامدی صاحب قول پیش کرتے ہیں اور بھی لوگ پیش کرتے ہیں دیکھو ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور پاکستان میں قانون کیا ہے توہین رسالت کے مرتقب کی سزا قتل ہے تو یہ تو خود ابو حنیفہ جو کوئی لوگ فالو کرتے ہیں اس کے خلاف ہے تو ہم غامدی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو آج آپ کو ابو حنیفہ یاد کیوں آ رہے ہیں آپ تو فقہ کو لفٹی نہیں کراتے بلکل بھی تو وہ جواب میں کہتے ہیں میں ویسے ہی تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں تو تائید کے لیے بھی پیش نہ کریں آپ آپ پہ بلکل بھی اچھا لگتا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ جو کہا ہے کہ توہین رسالت کے مرتقیب کی سزا قتل نہیں ہے مطلب ہی بطور حد کے قتل نہیں ہے حکومت پر لازم نہیں ہے کہ قتل کرے وہ بلکہ کیا ہے کہ وہ بھی مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے اب یہ حاکم فیصلہ کرے گا یہ علماء فیصلہ کریں گے کہ اس زمانے کے لحاظ سے سوٹے بل کیا ہے اس کے لیے تو اگر آپ اس پہ آتے ہو تو ابو حنیفہ بھی ہوتے وہ کہتے ہیں زمانے کے لحاظ سے یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے کیونکہ نہیں کیا جائے گا تو اتنا زیادہ توہین کے مرتقیب کیونکہ اس زمانے میں نہ میڈیا اتنا آزاد تھا اور نہ اتنی زیادہ بڑے لیول پر اسلام دشمنی تھی ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی افاظت کریں نہیں سکیں گے تو سیاستاً اس کو قتل کرنے کے امام ابو حنیفہ خلاف نہیں ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو سیاستاً قتل کرنے کے خلاف نہیں ہیں جبکہ ہم نے جو قانون بنائے وہ کیا سیاستاً اس کو قتل کیا جائے گا اس کو تو امام ابو حنیفہ بھی قائل ہیں ایک قتل ہوتا ہے نا یقینی جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو چار گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں اس کو چھوڑنے کا تو اسی طرح جو توہین رسالت کا مرتقیب ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس آپشنیں چھوڑ بھی سکتی ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ایک آپشن اختیار کرے وہ قانون کا حصہ بنائے تو قانون کا حصہ جب بنائے گی تو گراؤن ریالٹی کو دیکھ کر بنایا جائے گا تو اس میں امام ابو حنیفہ بھی اگر ہوتے وہ یہ کہتے کہ قتل کیا جائے اس کو کیونکہ نبی سے قتل بھی تو ثابت ہے نا آپ چھوڑنے والی حدیثیں لے رہے ہو قتل والی حدیثیں چھوڑ رہے ہو تو نبی نے جہاں گراؤن ریالٹی جہاں سوٹیبل یہ تھا چھوڑ دیا جائے تو وہاں چھوڑ دیا آپ نے جہاں سوٹیبل یہ تھا کہ قتل کیا جائے وہاں آپ نے کیا کیا ہے قتل تو جب قانون سازی ہوگی تو وہ تمام پہلووں کو سامنے رکھے ہوگی تو وہ یہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتقب کو اس زمانے میں اگر قانون یہ بن دیا کہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو آپ دیکھو ہر گلی بہلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنیں گے اتنا بائیکارٹ کر کے بن رہے ہوتے ہیں تو جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا پھر کیا ہوگا پھر آپ دیکھو کیا ہوگا تو ابو حنیفہ کی بات کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں